مدان سیاست کے دو پرانے ساتھیوں میں اہم بیٹھک نواز شریف اور چہتری شجاعت حسین کے درمیان پندرہ سال بعد ملاقات ملکی سیاسی صورتحال فرد تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں میں آئندہ انتخابات مل کر چلنے پر اتفاق نو لیگ نے ایم این اے کی دو ایم پی ایس کی تین سیٹوں پر ایجسٹمنٹ کی پیش کش کر دی قائدین میں سیٹ ایجسٹمنٹ کے حوالے سے تجاویز مرتب کرنے کا بھی فیصلہ دونوں جماعتیں سیاسی معاملہ تہہ کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر متفق چودی شجاعت حسین کی رہائشگاہ پر ہونے والی ملاقات میں شہباز شریف، مریم نواز، آیاز صادق، رانہ سناولہ بھی موجود تھے آپ نے مشکل وقت میں ساتھ دیا یہ بھول نہیں سکتا نواز شریف کا شجاعت حسین سے مقالمہ فاہشتی آپ کو لندن جا کر ملتا مگر سہت نے اجازت نہیں دی اچھا ہوا آپ ملنے آگئے بہت خوشی ہوئی چودی شجاعت کی گفتگو میں نے اور نواز شریف نے ایک جیسی واسکٹ پین رکھی ہے زیادہ اچھی کس کی ہے سربراہ کافلی کا استفسار زیادہ اچھی واسکٹ آپ کی لگ رہی ہے مریم نواز کا جواب سالک حسین نے امریکہ بینہ میں فال کردار ادا کیا شباز شریف کی گفتگو مسلمین نون اور کافلی کے قائدین کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز سامنے لے آیا ہمیں چار ایم این ایز اور آٹھ ایم پی ایز کی نشستوں پر سیٹ ایجسمنٹ ملے گی کافلی کا دعویٰ نون لیگ سے تیہ ہے جتنی ہماری سیٹیں سابق حکومت میں تھیں وہ ہمیں ملیں گی فاہی شیئر ایجسمنٹ میں سیٹیں مزید بڑھ جائیں کافلی کی قیادت کا اظہار عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے اس سے نجات صرف مسلم لیگ نون ڈلا سکتی ہے اٹھاروی ترمیم سے صوبوں کو وسائل اور اختیارات ملے اب اس کا دائرہ صوبوں کے اندر تمام علاقوں تک لے کر جائیں گے مسلمین نون وفاق کی مضبوطی اور ترقی کی علامت ہے نون لی نے ہمیشہ عوام سے وعدے پورے کیے بلا انتیاز سب اکائیوں کو ترقی دی شہباز شریف کی گفتگو صدر مسلمین نون سے پنجاب سندھ ونوچستان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات سیاسی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاہد جولفکار علی بھٹو کی پانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ جولفکار علی بھٹو کی پانسی کو عدالتی قتل قرار دینے کا ریفرنس آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان صدارتی ریفرنس کی سماعت لاجر بینچ کرے گا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بینچ کی سربراہی کریں گے بارہ سال بعد ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا دوشہ خانہ کے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن سے ناہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست خارج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمی فاروق نے 13 سبتمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے 21 اکٹوبر 2022 کو سابق چیئرمن پی ٹی آئی کو ناہل قرار دیا سابق چیئرمن پی ٹی آئی نے 28 اکٹوبر 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا 18 جنوری 2023 کو کیس لاہور ہائی کورٹ میں چلانے کے لیے اپیل واپس لینے کی درخواست دائر کی گئی وزیرا پنجاب کا چولستان کے بے زمین کاشتکاروں کے لیے تاریخ ساز اقدام 45 سال سے کاشتکاروں کو ایرازی کی الارٹمنٹ کار کا ہوا کام چند ماہ میں مکمل چولستان کے 27 ہزار کاشتکاروں کو 344 ہزار اکڑ ایرازی شفاف کوراندازی کے ذریعے الارٹ کر دی گئی وزیرا نے ایرازی کی الارٹمنٹ کے لیے بٹن دبا کر کمپیوٹرائز کوراندازی کا آغاز کیا 27 ہزار کاشتکاروں کو ساڑھے بارہ اکڑ فی کا سرازی پانچ سال کی لیز پر دی جائے گی جل چولستان آ کر کوراندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو الارٹمنٹ کے کاغذات دیں گے کاشتکار اس زمین پر اگلی فصل کاشت کریں گے وہ سے نقوی کی گفت کریں